نوستکار باہو راشد کریں گے بلی خبر سے شروعات امیتاب اچھن کی آواز میں فرضی طریقے سے بی جے پی کا ویگیاپنگ بنانے والے اتپل رجمی نے معافی مانگ لی ہے اتپل نے کہا ہے کہ اگر موڈی امیتاب کو اس فیڈیو کے چلتے چھس پہنچی تو وہ معافی مانگتے ہیں یہ جب ہوا تو تم میں تہہ دل سے نیرندر موڈی جی اور امیتاب اچھن جی کہ معافی مانگ چاہوں کیونکہ میں نے یہ کیا ہی نہیں ہے اب آپ کو اصلی اور نقلی ویڈیو دکھاتے ہیں پہلی تصویر اصلی ہے جو سال دوہزار سات کی ہے جس میں لیڈ انڈیا نامک ویگیاپن میں امیتاب بچے نے آواز دی ہے جبکہ دوسرے ویڈیو میں آواز تو امیتاب کی ہے لیکن ویڈیو کو کسی نے غلط طریق سے اعدد کیا ہے وہی امیتاب بچے نے اس فرضی ویڈیو کے معاملے میں کاروائی کی مانگ کی ہے گجرات کے مکہ منترین نرین رموڈی نے بھی نقلی ویڈیو بنانے والے دوشیوں کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے کہا ہے امیتاب بچے نے ٹویٹ کر کے کہا کہ جب کوئی آپ سے جھوٹ بولتا ہے تب وہ بائیور دیکھتا ہے جس نے نقلی ویڈیو بنایا ہے اس نے نشہ روپ سے بہت غلط کیا ہے امیتاب بچے نے ٹویٹ میں آگے کہا کہ ویڈیو بلکل نقلی ہے میرے ساتھ ہوئی اس غیر قانونی حرقت سے میں حیران اور ناراض ہوں نرین رموڈی نے بھی نقلی ویڈیو پر ناراض کی ظاہر کی ہے اور راہ کہا ہے کہ نقلی ویڈیو بنانے والے کے خلاف کاروائی ہونی کیا ہے اور انہیں ابتاب بچوں سے معافی مانگنی چاہیے دیپاک شرہ سیا کے ساتھ خارباچیت نامیتا بچے نے کہا کہ ایسی کسی راجمیتی کی گیا پر نوڑوں نے آواز نہیں دی ہے ہاری میں انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو آیا تھا جس میں آپ موڈی جی کے ایک چھوٹا سا ایڈوٹائزمنٹ کرتے ہوئے دکھ رہے تھے کہ دیش کو کیسے لیتا کی ضرورت ہے اس میں آپ کی آواز جیسے ایک آواز پردیت ہوتی تھی کیا آپ نے ایسا کوئی ایڈوٹائزمنٹ موڈی جی کے لیے کیا ہے نا بالکل نہیں ہم مطاب بچوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی آواز کو استعمال بہت لوگ کر لیتے ہیں اور اس کا خامیازہ بھگتنا پڑتا ہے ہمیں اس کا جو ہے اس کو بھگتنا پڑتا ہے اس کا جو پرنام پڑتا ہے لیکن اب چاہ کریں پول گیٹ کی گم فائلوں پر مچے باوال نے آج بھی لوگ سبا میں فوٹ سیکیورٹی بل پر شرشہ نہیں ہونے دی ہنگامے کے بعد لوگ سبا کی کارواہی کل تک لیے سھگت کر دی گئی آج بل پر شرشہ ہونی تھی لیکن لگاتار ہو رہے ہنگامے کے چلتے ایسا نہیں ہو سکا بی جے پی کی مانگ ہے کہ پہلے پرنانچوی کول گیٹ کی گم فائلوں پر جواب دیں سب ہی سنسٹ کی کارواہی چل پائے گی مغایت فائلوں کے مدے پر جاری گتی روٹ کے بیش لوگ سبا میں گیارہ کانگریسی اور ٹی ڈی پی سنسٹوں کے نیلمبن نکھے فیصلے نے نیا ہننامہ کھڑا کر دیا بی جے پی نے لوگ سبا میں سنسدیہ کار منطری کمالنات کے سپستاؤ کا زورتار بی روٹ کیا راج سبا میں بھی کوئلہ گھوٹالے کی فائلیں گم ہونے پر شروع سے ہی ہنگامہ دیکھنے کو ملا ہنگامے کی جلدے بیش میں ہی کارواہی سھگت کرنے پڑی کہا جارہ کی کوئلہ گھوٹالے پر پی ایم راج سبا میں بیان دے سکتے ہیں یو پی میں چوراسی کوسی پر اکرمہ پر لگائی گئی سرکار کی روٹ کے خلاف آئی کورٹ کی لخنو بینچ میں عرضی دائر کی گئی ہے عرضی میں کوسی پر اکرمہ کو اجازت کے ساتھ سرکشہ دینے کی مانگ کی گئی ہے ماملے کی سنوائی چوبیس اگست کو ہوگی چوراسی کوسی پر اکرمہ کا ماملہ آجوہ راج سبا میں گونڈا اگر یو پی سرکار یادرک کی ذمہ داری نہیں لے سکتی تو اسے بخاف کیا جائے وی ایس پی کی چوراسی کوسی پر اکرمہ کو اجازت دینے سے منع کرنے کے بعد ویپکش کی نشانے پر آئی سپا نے کہا کہ وہ نہیں چاہتے گی سوبے میں سامپروڈائک سوہاد پکڑے ہم نہیں کسی کو سوہاد پکڑنے کا موقع دیں گے ہماری سرکار نے بڑا صاف کر دیا ہے ہم بہت کلائی سے اس میں رکھ اپنائیں گے بی ایس پی سپریمو مائیوٹی نے یو پی سرکار پر لاؤ اورڈر کے نام پر جرم کا نشانہ ساتھا وی ایس پی کی چوراسی کوسی پر اکرمہ پر یو پی سرکار کے روک لگانے کے معاملے میں مائیوٹی نکاہ کے ایس پی اور بی جی پی دونوں ہندو مسلم کو پھڑکانے کا کام کرتی ہے حالکہ گندری الف سنکھیا کلیان منطری کے رامان خان نے یو پی میں پرساویٹ چوراسی کوسی یاترہ پر لگائی گئی روک کو صحیح بتایا ہے انہوں نے کہا کہ اس یاترہ کے کچھ سنجھن ملک میں تناؤ پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے یاترہ کو لے کر محول گرماتا ہوئے دیکھ کر تزاوات میں ایس پی پچھویس اگرس سے یاترہ کوئی اچھا سے شروع کرنے پر آڑی ہوئی ہے چوراسی کوسی پر اکرمہ کو لے کر وشو اندو پرشاہ دو پیچھے اٹھنے کو تیار نہیں ہے وہیں سوتروں کے حوالے سے خبر ہے کہ سرکار سنکھوں کو منارے کی کوشش مجھوڑ گئی ہے اسی قواد کے تحت یو پی سرکار کے شہریف گاس منطری سنکھوں سے ملنے حریدوار گئے کہا جا رہا ہے کہ اس کو سنکھوں نے آزم خان کے دورے کا ویروت کیا 2014 کی لڑائی جیتنے کے لئے کانگریس اور بیجی پی اب سوشل میڈیا کو بھی ہتھیار بانانے مجھوڑ گئی ہے ایسی کھولے کرال جنہی کانگریس کا ورکشاپ پھر چل رہا ہے جس نے پارٹی پروکتاؤں کو اس بات کی ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ ٹویٹر، فیس بوک اور دوسری ویب سائٹس کا استعمال پارٹی کے پرچار کے لئے کیسے کیا جائے کانگریس کے ورکشاپ میں 300 سے زیادہ کارکرتہ حصہ لے رہے ہیں اس کے لئے ہر راج جسے پانچ پرتی ندھیوں کو بلائے گیا ہے سوشنا پرسانو منتری، منیش دیواری اور کیمری منتری، ششی تھرور ورکشاپ میں شامل ہونے والے پانچی کے لوگوں کو ٹریننگ دیں گے اس کے لئے ایکسپرٹس کو بھی بلائے گیا ہے آج کیندرے کیونٹ کی بیتھک بھی ہے اس بیتھک میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جروں کی نیوکتی میں کولیزیم پرانالی کو ختم کرنے والے بل پر وچاک ہو سکتا ہے آٹھ اگس کو ہوئی کیونٹ کی بیتھک میں کامل منتری کپل سے بلکہ موجود نہ ہونے کی وجہ سے اس پر کوئی فیصلہ نہیں لیا جا سکتا سولد اس امر کے دلی گینگ ریپ کیس میں نابالی غاروپی کی سنوائی کو لے کر سپریم کورٹ نے جو انای جسٹس بورٹ کو آگے کی کارواہی جاری رکھنے پر ہر جھنڈی دیتی ہے سپریم کورٹ سپریمنڈم سوامی کی اسی اٹھکا پر بھی سنوائی کو تیار ہو گیا ہے جس میں مانگ کی گئی ہے کہ نابالی کے دوچی بائی جانے پر اس پر ویسکر آروپی کے طور پر ماملہ چلائے جائے پیجی گھوٹالا ماملے میں گواہی دینے کے لیے آنی لنبانی دلی کے پٹیالہ ہوس سی بی آئی کورٹ میں پیش ہوئے سی بی آئی نانے لنبانی اور ان کے پتنی ٹین آمبانی کا نام اپنے گواہوں کے لسٹ میں شامل کیا ہے ہریانہ کے مانے سے میں ماروتی پلانٹ میں ہنسہ ماملے میں آروپی کنچاریوں پر گھڑگاؤں کی زلہ عدالت نے آروپ تیار کر دیا ہے اٹھارہ جولائی دوہزار بارہ کو کمسی کے کنچاریوں اور منیجمنٹ کے بیش میں ہنسہ کھڑپ دی زلہ کورٹ نے سبھی 148 آروپیوں پر آروپ تیار کیا ہے بارہ لوگوں کے خلاف ہتیا کا کیس چلے گا 32 لوگوں پر ہتیا میں سائیوک کرنے اور 104 لوگوں پر توٹ پور کرنے کا مقدمہ چلے گا 9 ستمبر کو ماملے کے سبوت کوٹ میں بیش کیے جائیں گے باسرام باپو پر راج کا دن بھاری ثابت ہو سکتا ہے ناپالک لڑکی کے گاؤں شوشنٹ آروپ میں ان پر بھاری کاروائی ہو سکتی ہے جوتپور پلس کسی بھی وقت میں پوچھتاش کر سکتی ہے باپو کو بچانے میں جھٹے جوتپور آشترام کے دعویوں کی کلائی بھی کھل گئی ہے انڈیا نیوز کے سکتروں کے مطابق باپو دس اور گیار آگست کے کارکرم کے بعد پانچ دن جوتپور کے ایک فام آوس پر رکے تھے پیڑک لڑکی اور اس کا پریوار بھی دو دن اسی فام آوس پر تھا جبکہ آشترام باپو کی موجودگی کی بات نکار رہا تھا بلد جوتپور پلس نے اس ماملے کی جان شروع کر دی ہے جوتپور کے جی سی پی نے پہلی نظر میں ماملے کو بھی بتایا اس سے پہلے دلی پلس پیڑک لڑکی اور اس کے پریوار کو لے کر جوتپور پہنچے دلی پلس نے پیڑک کی شکایت پر آسا رام باپو کے خلاف دلی میں ریپ کا کیس درچ کیا کملا مارکٹ تھانے میں ریپ کیس درچ کر ماملہ جوتپور ٹرانسفر کر دیا گیا اس ماملے میں آسا رام باپو پر 13376 کے تحت ویانچ روشن کا ماملہ آتی ہے 13342 کے تحت بندھک بنانے کا آروپ اور 1336 کے تحت دہرانے دھمکانے کا ماملہ درچ کیا گیا آسا رام باپو پر آروپ لگانے والی لڑکی نابالغ ہے یوپی کی رہنے والی پیڑک لڑکی مدپدیش کے چھنوالا میں باپو کے گرکل میں 12 ہی کی چھانترہ ہے آروپ ہے کہ چھنوالا گرکل میں لڑکی کی طبیت خراب ہوئی جس کے بعد علاج کے نام پر چھارپوک اور انشتران کا جھانسہ دیکھ کر خود اسے جوتپور کے پاس اس صدح آسا رام باپو کے آشرم میں پھیجا گیا آسا رام باپو نے لڑکی کا شادہ رکھ شوشن دیا راجستان کے مکھی بنتری اشو گہلوت نے آسا رام باپو پر نشانہ سادہ آئے گہلوت نے کہا کہ سنتوں کو ایسی باتیں شبہ نہیں دیتی اور دوشیوں پر کاروائی ہوگی گہلوت نے کہا کہ ماملے کی جات چل نہیں ہے بی جی بی نیتا اوبار بھارتی نے ریپ کیس کو لے کر آسا رام باپو کا بچاب کیا ہے اوبار بھارتی نے کہا کی سونیا گاندھی کے بی روڈ کی وجہ سے کاملش یا صرف پردیشوں میں آسا رام کے خلاف مکتنہ درچ کیا جا رہا ہے بی پی میں گرنڈا راج کا پھر ایک ماملہ سامنے آیا ہے نویڈا سکٹر اٹھارہ میں شراب پیکر کس بدماشوں نے پولس ٹیم پر حملہ بول دیا بدماشوں کے حملے میں ایک پولس کا میسخمی ہو گیا ہاپور ایٹا کے بعد نویڈا میں پولس پر حملے کا یہ تیسرا ماملہ ہے یوڈی گیٹا میں بھرگین قسمے میں ہوئے ہنگامے کے ماملے میں پولس نے نکوار لوگوں کے خلاف نامچت کیس تیفیہ ہے پاس تو عجیات لوگوں کے خلاف بھی مقربتات ہوا ہے یہاں پولس اور لوگوں کے بیچ میں دو اتار چھڑک ہوئی گرگاؤں میں اس کل بس میں لاش ملنے کے ماملے میں نیا مول آیا ہے مہیلہ کے پرجنوں کے مطابق وہ نیس اگر سے لاپتا تھی لیکن پولس نے گمشبگی کا کوئی ماملہ درج نہیں کیا آج اسے شک کی سوئی پولجنوں کی طرف بھی جا رہی ہے گرگاؤں میں بھرگاؤں کو مہیلہ کی لاش اور انٹرنیشنل سکول کی بس کے سٹرپنی باکس سے برامت کی گئی تھی بس کے درائیور کے مطابق جب اس نے گاڑی فراہ ہونے پر سٹرپنی باکس کولا تو وہاں مہیلہ کی لاش ملی پولس ماملے کی تفتیش پر جھوٹے گئے ڈیوے کی آر مرڈر کیس میں فرار تین آروپیوں کو پولس نے گرفتار کر لیا ہے میں گرفتار کی گئی مونہ دگل کا ماما اس کا بھائی اور اس کا دوست شامل ہے پولس مونہ کی گرفتاری کے بعد بہت سرگرمی سے ان تینوں کی تلاش کر رہی تھی ڈیوے پولس ملے گئی بیوار میں ہوئے کاروباری سویچوار لوگوں کی ہوئی خرطیا کا آروپ میں مونہ دگل کو گھڑ کر ڈوما خوٹ میں پیش کرے گی پولس نے اسکیٹ میں کاروباری بجرنگ لال کے پھانٹرے کی بیوی مونہ دگل کو بدوار کو گرفتار کیا ڈیوے پولس نے دعویٰ تھا کہ کاروباری بجرنگ لال ان کے ڈرائیور اور دو نوکروں کی ہتہ کے پیچھے کا مقصد کاروباری کی سمپتی لوٹنا تھا پولس نے لوٹے گئے قریب دو کروڑ کے زیوہ سمیت نقبی کی برامتگی بھی کر لی ہے نظمہ حبطلہ نے ڈلی میں ویویک بیہار میں ہوئے ماں بیٹی کے مردر معاملے کو راج و صبح میں اٹھایا نظمہ نے کہا کہ دیش کی راجتانی ڈلی میں رہنے میں بھی انہیں در لگتا ہے کیونکہ وہ بھی اپنے گھر میں اکیلی رہتی ہے ڈلی کے دین ریال اسپتال سے دن دارے سات مہینے کا ایک بچہ چھوڑی ہونے کا معاملہ سامنے آیا ہے بچہ چھوڑاتے ہوئے مہینہ اسپتال میں لگے سی سی ٹی وی کیامروں میں قائد ہو گئی پلس معاملہ دچ کر بچے کی تلاش میں جھٹ رہی ہے ڈلی میں ایک بار پھر مسیبت کی بارش ہوئی ہے بارش کی وجہ سے راج دھانی کے حصوں میں جام لگیا ہے جام کی وجہ سے دفتار جانے والے لوگوں کو مشکل کا سامنا کرنا پڑا ڈلی کے آئی ٹی او پر لگے لمبے جام میں لوگ گھنٹوں فسے رہے بارش کی وجہ سے ساؤھ ڈلی کے آشرا فلائی اوور پر بھی گاریوں کے رفتار پر بریک لگ گیا نوائیڈا کی طرف جانے والے راستے پر گاریوں کی لمبے لمبے کتارے لگ رہے بارش سے ڈلی ہی نہیں انسی آر کے کہ حصوں میں بھی لوگوں کو مشکل کا سامنا کرنا پڑا غازی آباد میں ناشنل ہائیوے ٹی ٹی فور میں پانی بھر جانے سے لمبا چوڑا جام لگیا جسے لوگوں کو آواج آہی میں پرشانی اٹھانی پڑی سرکار اور ریزرگ بینک کی تمام کوششیں روپے کو سمحالے میں فیل ثابت ہو رہی ہے روپے ریکار توڑ گراوٹ کے ساتھ پیسے کے پار پہنچ گیا روپے کی لگاتار بارک سویران نے بازار میں ہمکار مرشا دیا ہے اگست مہینے میں روپے پست ہو گیا ہے پچھلے سولہ دن کے اندر روپے کی قیمت میں پانچ روپے تک بھاری گراوٹ درج کی گئی ہے چھے اگست کو روپے ایک سٹھ روپے چوون پیسے پر تھا سولہ اگست کو پھر گراوٹ کے ساتھ روپے باسٹھ روپے تین پیسے پر پہنچا اس کے بعد انیس اگست کو ڈالر کی مقاللے روپے پھر سٹھ کی آکھلے کو پار کر گیا ایکیس اگست کو روپے چونسٹھ روپے گیارہ پیسے پر بند ہوا اور آج روپے پیسے پیسے پی آکھلے کو پار کر گیا سال ایک جنوری سے لے کر اب تک روپے میں پانچ روپے دشاندہ پاک فیزلی کی بھاری گراوٹ درج کی گئی ہے اور پانچ روپے جولائی سے بائیس اگست کے بیش میں روپے میں آج فیزلی کی بھاری گراوٹ آئی گیا روپے میں لگتار ہو رہی گراوٹ پر بیجے پی نے کیند سرکار کی ناقامی بہت سوال اٹھائے ہماری چنٹا بھی کرنے سے کچھ نہیں سکتا ہے سرکار کی نیتیاں خراب ہیں سرکار میں لوگوں کا وشواس اٹھ چکا ہے سرکار نیانتر اٹھ چکی ہے اچھے وستہ کے روپے میں ہم لگتار گراوٹ دیکھنا لشکر کے آتنگوادی عبدالکریم چنڈا کے کال ڈیٹیل سے راکو اہم جانکاری ملی ہے کال ڈیٹیل سے پتا چلا ہے کہ ٹنڈا اور آئیس آئی کے پوروچی حامد گل کی پون پر اشتر بات ہوتی تھی حامد گل نے کہا تھا کہ وہ ٹنڈا کو نہیں جانتا اور کبھی اس سے بات بھی نہیں کی اس کے علاوہ ٹنڈا کے مبائل سے راکو پاکستانی آرمی کے کم سے کم تس میجر اور بگیجیر کے نمبر بھی ملے ہیں راکو بانگلہ دیش اور بھارت میں آئیس آئی لشکر تویبہ اور انڈین مجاہدین کے کئی سلی پر سل کے بارے میں بھی سراغ ملے ہیں چین اپنی چوال بازی سے باز نہیں آرہا لداخو اور ادرخن گھستیت کے بعد اب ارونانچل دردیش میں چینی سینہ کے گھستیت کی خبر ستروں کے چین کی گھنسپیٹ کی خبروں کو خارش کیا ہے پاکستان اپنی نافاک حرکتوں سے باز نہیں آرہا جمہ کشمیر کے پونچ دلے کے دگوار اور کیرن سیکٹر میں پھرز سیز فائر کا اولنگ ہنگ ممبئی سمیت دکشن بھارت کو دہرانے کی سازش ممبئی میں ہی رجی جا رکھی ہے آئی بی نے اس بابت مہراج پھرز ایک ٹیرر الارڈ بھی جو ہے اس الارڈ میں کہا تھا یہ تینوں شیلنکہ کے پاسپورٹ اور ممبئی اور تیرو ارانت قرم ہو کر آ چکے تھے مہراج سرکار اسے جلد ہی پارت کرنے کی تیاری میں سمہ سوی نرین داب بھول کر نے ان وش و پاسپوروڈی بل لانے کی مانگ کو لے کر مہین چھڑی تھی لیکن ان کی حتیہ کے بعد اب جا کر سرکار جاگی ہے نتیش سرکار نے بی جی پی کے پروفے منتریوں کو گھر خالی کرنے کا عدیش دیا ہے بی جی پی سے ناتا توڑنے کے بعد دیہار کے مکھی منتری نتیش قوان نے بی جی پی کوٹے کے منتریوں کو برخواست کر دیا تھا اب آٹھ پور منتریوں کو گھر بھی خالی کرنے کا نوٹس بھیج دیا گیا ہے چہرہ دنوں کے بعد جمہور کے کشتوار سے کرفی ہٹا لیا گیا ہے 18 آگست کو دو گھٹوں میں ہوئے زندق سنگھر کے بعد کشتوار سمیئے تک کئی دلوں میں کرفی لگانا پڑا تھا کرفی ہٹنے کے بعد کشتوار میں پیس مارچ نکالا گیا آلہ گلک سمدائے کے لوگوں کے علاوہ راج سرگار کے منطر بھی سمارٹ میں شامل ہوئے ڈی جی پی بھی سمارٹ میں شامل نہیں ہوئی گھارت نے پاکستان سے کہا آئے کہ وہ سربجی سنگھ کے کپلے اور باقی سامان واپس کرے لاہور کے جیل میں سربجی پر حملہ کیا گیا تھا اور اس کی موت باق نے اس کا شب دے دیا تھا لیکن سامان وہ پڑھا ہوا ہے اسے واپس لانے کی مانگ سربجی کی بہن نے کی رکھ چناؤ چناؤ نیموں کی دھچیاں اُڑانے میں لگے ہیں ممبئی کے نریمن پوائنٹ علاقے کے ستوہ منزل عمارت میں آگ لگنے سے ہر کم پھنچ گیا آگ ارنیسٹ ہاؤس کے پندروے منزل پر ایک آفیس میں لگی آگ ملاکھوں کا سلامان جل کر خاپ ہو گیا گھنٹ مرگی کڑی بشکت کے بعد آگ پر قابو پائے راست گھلگاؤں کے سہارا مال کے ٹاپ لگنے سے ہر کم پر مجھ گیا پولیس نے تک پر بکھاتے ہوئے مال کے پر سینیما ہال سے لوگوں کے باہر نکالا آگ پر قابو پائے گیا چھتیز گھر کے رائے گر میں دردناک ہاتھ ہوا اپنے بھائی کو راکھی بان سالور پہ ایک لڑکی ایک پر نے ٹکر مار دی جسے اس کی موقع پر ہی موت ہو گئے ناراض لوگوں نے پر خواہ کی حوالے کر دیا سانپور میں دبنگوں کی گنڈا گردی دیکھنے کو ملی ہے پلس کی موجودگی میں دبنگوں نے اسپطال کبیوں سے مار پیچ کی اور پلس موگ درشک بنی رہی جالندر میں پیار میں پاگل یوک نے اپنی ماں کا قتل کر جال پلس کا خیرنا ہے کہ پاچھول گیا اس کا کہنا تھا کہ پلس کی شکایت کو نہیں سن نہیں تھی کافی مان من اوال کے بعد دو دن بعد ٹاور سے اترا مزید پردیش کے چھترپور میں آدیواشیوں کے ساتھ بھوکہداری کا مانگرہ سامنے آہے گاؤں کے ہی ٹھیکے داروں نے بھوکہداری کر اس کی زمین اور پیسے ہڑپ لیے پچھے تین دن سے بھوکے آدیواشیوں نے رکھشا بندھن تک نہیں منایا کوٹا میں ایک فیس بک فرنڈ نے اپنی دوست کے ساتھ گائنگ ریپ کی قطوع کو انجام دیا ہے پولس نے گائنگ ریپ کے دونوں آروپیوں کو گرفتار کلیا ہے آروپیوں میں ایک سافٹ وئر انجینئر ہے جب دوسرا انجینئر کا شات رہ بیار کے گیا میں دکس لیوں کی بڑی ساتھ شکر کا پردہ فاش کیا گروہ کے پندرہ سادستیوں کو پولیس نے گرفتار کیا ہے ان کے پاس دو پسٹل دو کٹے کارتوس اور پندرہ بوبائل فون برامت کیا ہے سٹار نشان باز اور کھل رتن چین پینل میں شامل انجلی بھاگوات نے خلاصہ کیا ہے کہ پشنا پونیا نے سمیتی کی بیٹھت سے ایک دن پہلے فون کر کے ان کے لیے لابینگ کرنے کو کہا تھا پی جی آئی کے مطابق بھاگوات نے کہا کہ پونیا کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ انہوں نے آخری پلوں میں لسٹ میں بدلاؤ کر وشوئے چیمپئن نشان باز ونجان سوڑھی کا نام شامل کبھایا بائٹمنٹن خلاری جوارا گھٹا نے آئی بیان نیلامی پر انڈونیشیا اے خلاری توفیق ہدایت کے بیان پر حملہ بولا ہے جوارا نے سائنہ کے بیان کو توفیق کاف مان کہا دنیا کے نمبر تین ٹانس کلاری ماریا شارپووو یو ایس اوپن میں نہیں دکھائی دیں گی شارپووو کے دائی سنہ میں چھوڑ کی وجہ سے ان کو سال کے انس گران سلام سے باہر ہونا پڑا پاکستان پیگر ٹیم کے پورو کپتان وزیم اکرم نے اوسٹریلیا کے اپنی مہیلہ مطر شنیرہ تھومسن کے ساتھ شادی کر زندگی کی نئی پاریش شروع کی ہے اکرم کی دوسری شادی ہے اور خبروں میں آکے بڑھیں گے سیریا کی راستانک ہتھیاروں کے سمال کی مصر میں مسلم بریدر ہوت کے دو نیتاؤں کو گرفتار کیا گیا بریدر ہوت کی پولیٹیکل بنگ کے پروکتہ مراد علی کو کاریر ایرپورٹ سے گرفتار کیا گیا گیا میکی لیگ سیب سائٹ کو گتنی دس ویز لیگ کرنے والے امریکی سینک بریدلی ماننگ کو امریکی سینک ماننگ پر ہزاروں امریکی گھپنی دساویز لیگ کرنے کا رو تھا ملوشیہ ملوشیہ ایک حاصے میں سینٹس لوگوں کی موت ہو گئی سالیانیوں سے بری ایک بس ندی میں گئی بس میں ٹرائیور سمیت ترپن لوگ سوا تھے اس میں ہوئی فرانتی کے بعد ستہ سے جائے کو ایک عدالت نے رہا کرنے کے آدیش سن آئے ہے رہا کے بعد انہیں ایک خرمی نظر بن کر کے رکھا جائے گا کل ریلیز ہونے والی فلم مدراز کیفے پر بیواد بلتا جا رہا ہے چن نائی میں کچھ تمیل سنگٹھن نے فلم پر پر مکانی کی ساتھ سال بہت ابھی نیت شیخ بچھن ایک بار پھر شاروخ خان کے ساتھ ابھی ایک ایک نظر آئیں گے فراخ خان کی فلم ہپی نیو یار میں اب شیخ 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 دیکھے گی دوزار چھے میں فلم کبھی الویدانہ کہنا دونوں نے ساتھ کام کیا تھا بوشپری گائیک اور ابھی نیتا منوش تیواری آپ فلم میں بھی بنائیں گے اس کے لیے انہوں نے لٹی چوکھا نام کی کمپنی بنائی ہے بوشپری خان انہیں آنے والی پیم بھوم فری نے دھوم بچانے شروع کر دی ہے فلم کے سیٹیلائٹ ادھکار کو چھتر کروہ میں بیچے گئے ہیں لیکن اس بات کی ابھی تک ادھکاری طور پر کچھ نہیں گئی چلیے سپر فارس انڈرڈ میں فلال کے لیے اتنائی بس سوڑے سنظار کے بعد خبر جاری ہیں بنے رہی انڈیا نیوز کے